قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساتھ اترام سورہ اعذاب کی آیت نمبر اٹھائی سے لے کر آیت نمبر چونتیس تاکہ یہ آٹھ آیات مبارکہ غزو اعذاب میں مسلمانوں کے اور منافقین کے جو روی اللہ نے بیان فرمائے ہیں اس کے فوراں بعد یہ پورا رکوع نبی پاک علیہ السلام کی بینیاں امہات المومنین ان کے حوالے سے امت کی ماں اور بیٹیوں کو کچھ آکامات سکھائے گئے ہیں اسی لیے ہم نے اس کا ٹائٹل ہی رکھا ہے کہ بچیوں اور خواتین کی تربیت کے لیے قرآنی آکامات اللہ رب العزت نے اللہ کے اس نے اپنے خاص حکم سے اپنے حبیب کریم کو امتی سے ہٹ کر اپنے حبیب کو خاص چار سے زیادہ شادیوں کا جو اجازت اور حکم ہے خاصہ وہ عطا فرمایا اور اس میں بھی امت کے لیے ایک بہت بڑا مادل اور نمونہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی کچھ شادیوں کے پیچھے مذہبی آکامات امت کو بتانے تھے جو ان آیات کے بعد آئیں گے کہ مو بولا بیٹا جو ہے اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے ساتھ کوئی شادی کیسے کر سکتا ہے اور کچھ آکامات ایسے تھے جن کی وجہ سے سیاسی آکامات امت کو بتانے تھے کچھ معاشرتی آکامات امت کو بتانے تھے تو اللہ نے اپنے حبیب کو چار سے زیادہ شادیوں کی خصوصیت کے ساتھ اجازت اتا فرمائی ان کا حکم بھی آگے آئے گا اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں آٹھ ان کا کچھ تناظر یوں ہے کہ غزوہ آزاب کے بعد اور بعض روایات کے مطابق فتح خیبر کے بعد اللہ نے بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو اتا فرمایا تو اللہ کے نبی کی بیویاں ہماری مائیں انہوں نے تھوڑا سا تقاضہ کیا کہ اللہ کے حبیب اب تو اللہ نے ہمیں کچھ شادگی اتا فرما دی ہے تو ہمارے گھروں میں کام کے لیے کچھ خدام اور باندیاں اور اگر غلام ہمیں دے دیے جائیں تو ہم بھی تھوڑی سی آسودہ حال ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بیویوں کے لیے آکامات نازل فرمائے کہ تم ایک بہت بڑے خانوادے کی بیویاں ہو اور تمہارا جو نمونہ ہے وہ امت کے لیے بڑا خاص نمونہ ہے اس لیے تم نے وہ زندگی اختیار نہیں کرنی جو دنیا دار اور بڑے امیر لوگ اختیار کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری آیات اللہ کے جو نبی کی بیویاں ہیں امہات المومنین ہیں ان کے آداب کے حوالے سے امت کی بیٹیوں کو کچھ آداب سکھائے گئے ہیں آپ ترجمے میں غور کریں گے بڑا آسان ترجمہ ہے اور ہماری ہر بیٹی اور بیوی اور ماں بین کو چاہیے کہ وہ ان آقامات کو پڑھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی کل لے ازواجک یا ایوہ النبی اے نبی کل فرمائیے لے ازواجک یہ تین الفاظ ہیں جی لا مروف جارہ ہے جس کا معنیہ کا کہ کی کو یا سے ہے ازواج زوج کی جمع ہے جوڑا بیوی کا اپنی اے حبیب مکرم اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا علی وصحابی وسلم فرمائیے لے ازواج کا اپنی ازواج سے ان کنتن نتردن الحیات الدنیا ان اگر کنتن نتردن اگر تم چہتی ہو الحیات الدنیا دنیاوی زندگی وزینتہا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو فتعالین اللہ فرمارے مابوب ان کو آپشن دے دیں فتعالین تو آو امتے کننا میں کچھ مال دیتا ہوں تمہیں و اسر رح کننا اور رخصت کر دیتا ہوں تمہیں سراحا جمیلا کس طرح سے رخصت کرنا خوش اسلوبی سے رخصت کرنا اگر تم دنیا چاہتی ہو کہ تمہیں علام چاہیے باندیاں چاہیے بڑے بڑے محل چاہیے تو پھر میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن پھر میں تمہیں رخصت کر دوں گا تم میرے عقد میں میری بیوی بان کر رہنے کی قابل نہیں ہوں گی کیونکہ جو فقر ہے وہ تو میرا فخر ہے میں دنیا دار لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا اور اس کے اپوزیٹ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاوْ کَمَانَا اور اِن اگر كُنْتُنَّ تم چاہتی ہو كُنْتُنَّ تُرِدْنَا اگر تم ارادہ رکھتی ہو اگر تم چاہتی ہو اللہ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کو وَدْدَارَ الْآخِرَتَا اور آخرت کے گھر کو اگر تم چاہتی ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُخْسِنَاتِ مِن كُنَّ عَجْرًا عَزِيمًا فَاکَمَانَتُو اِنَّ بِشَكْ اللہ اللہ تبارک وطالہ نے عَعَدَّ تیار کر رکھا ہے لِلْمُخْسِنَات نیکی کرنے والیاں جو ہیں تم میں سے ان کے لیے عَجْرًا عَزِيمًا بہت بڑا عجر ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اور دوسرا حکم پھر ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ جتنے بڑے خانوادے کی تم عورت ہو تم میرے نبی خاتم النبیین کی بیوی ہو امت کی مائے ہو جتنا بڑا تمہارا سٹیٹس ہے اگر تم میں سے کوئی بی آئی آئی کا اتقاب کرے گا تو اس کو عذاب بھی پھر ڈبل دیا جائے گا یا نساء النبی یا کمانا اے نساء النبی نبی کی ازواج اے نبی کی بیوی ہو مَن یا تی من کمانا جو یا جس نے کسی نے یا تی ارتکاب کیا یا کیا مِن کننا تم میں سے بے فاحشت مبینا کھلی بے حیائی کا جس نے ارتکاب کیا تو جیتنا بڑا خانوادہ تھا اور تمہاری عظمتیں تھیں یُدَعَفْ لَهَلْ عَذَابُ دِعْفَيْن تو بڑھا کر دیا جائے گا لَهَا اس بے حیائی کے حوالے سے اس کے لیے اس خاتون کو الْعَذَابُ عَذَاب بھی دِعْفَيْن دُغْنَا اس کو عذاب بھی پھر دُغْنَا دیا جائے گا وَقَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ کے اوپر کرنا بڑا آسان ہے جس اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کے نکاح میں دے کر اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے اس اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے کہ وہ اللہ تمہیں اس مرتبے سے دور بھی کر دے اب جو ان میں سے نیکی کریں گی ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا وَمَنْ يَكْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَاوْ کا معنی اور مان جو یکنُتْ فرمابرداری اختیار کرے مِنْ كُنَّا تم میں سے لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی وَتَعْمَلْ اور عَمَلْ کرے صالحہ نیک جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمابرداری کرے اور عمل کرے نیک نُؤْتِهَا أَجْرَحَ مَرَّتَيْن نُؤْتِهَا ہم اس کو دیں گے ہم اسے کر دیں گے اجرہا اس کا عجر مرہ تین دگنا ہم اس کا عجر اس کو دگنا عطا کریں گے وَعَاتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا وَعَاتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لَهَا اس کے لیے رِزْقًا كَرِيمًا بَعِزَتْ رِزْق تیار کر رکھا ہے بَعِزَتْ رِزْق سے مراد صرف مال والا رِزق نہیں اللہ نے جو انام و اکرامات نبی کی بیویوں کو وصال کے بعد بھی عطا فرمانے ہیں جنت میں مقام و مرتبہ دینا ہے اللہ اس کو بھی رزق فرما رہا ہے ہم نے ان کے لیے بہت باعزت رزق تیار کر رکھا ہے یا نساء النبی لستن کآحد من النصاب یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں اے نبی کی ازواج لستن تم نہیں ہو کآحد کسی ایک کی طرح من النصاب عورتوں میں سے عورتوں میں سے تم کسی کی طرح عام عورت نہیں ہو شرط یہ ہے اِنِتَّقَئِتُنَّا اگر تم پریزگاری اختیار کرو فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ بات کرنے میں یہ وہ عدب ہے جو ہماری گھر کی خواتین کو آنے والے ہر مرد کے ساتھ بات کرنے میں اختیار کرنا چاہیے ظاہرِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی صحابہ آتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی بیویوں کی مناسبت سے ہمیں اور ہماری ماں و بین و بیٹیوں کو یہ آداب سکھا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ گفتگو کرے تو تمہارا لبو لہجہ کیسا ہو فَلَا تَخْدَعْنَا نرم لہجہ اختیار نہ کرو بلکول بات کرنے میں ورنہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا فَيَتْمَعَ اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدْ فَاقَمَنَا تو یاکِ يَتْمَعَ تَمَعَ کر بیٹھے گا لالچ کر بیٹھے گا اللَّذِي وہ شخص فِي قَلْبِهِ جس کے دل میں مَرَدٌ کوئی مرض ہے یعنی جس کے دل میں عورتوں کی طرف مائل ہونے کا مرض ہے اگر تم نرم لہجہ اختیار کرو گی تو وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گا اس لیے نرم لہجہ اختیار نہ کرو پھر لہجہ کیسا اختیار کرو بڑا کرخت قسم کا تو کرخت بھی نہ ہو کہ کل کوئی آنے والا نبی کو یہ تانہ دے کہ ہم تو تمہارے گھر گئے تھے اور تمہاری بیویوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ لہجہ اختیار کیا تھا وَكُلْنَا قَوْلَمْ مَعْرُوفَا اے نبی کی بیویوں قُلْنَا کہو قَوْلَمْ مَعْرُوفَا بھلی بات ہمیشہ جب بھی کسی مرد کے ساتھ گفتگو کرو نرم لہجہ نہ رکھو اور بہت کرخت لہجہ بھی نہ رکھو بلکہ وَكُلْنَا قَوْلَمْ مَعْرُوفَا بڑے بھلے طریقے سے اس کے ساتھ بات کرو یہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو حکم ہے لیکن یہ امت کی ماں و بین و بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ ہے وَكَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا اور اے نبی کی بیویوں تمہارے لیے خاص حکم ہے اور تمہاری وساطت سے امت کی عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے وَاوْ کَمَنَا اور کرنا ٹھہری رہو فِي بُيُوتِكُنَّا اپنے گھروں میں اب یہاں سے ہم دیکھ لیں ذرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اور جو اس کے بعد میری اور آپ کی بیٹیوں بینوں اور بیویوں ماں بینوں کے لیے حکم ہے اس میں ہم اور اسلامی معاشرہ کہاں تک عمل کر رہا ہے عورت گھر کی زیب و زینت ہے باہر کی زیب و زینت نہیں ہے لہذا بڑا مشکل مرحلہ ہے اس آیت پہ آ کر اپنے گھر اور اپنی سوسائٹی کو اس کے اوپر پرک کر فیصلہ کرنا کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں اے نبی کی بیویوں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا ٹھہری رہو اپنے گھروں میں وَلَا تَبَرْ رَجْنَا زیب و زینت کی نمائش نہ کرو الْجَاهِلِيَتِ الْعُولَى سابقا جاہلیت کی طرح وہ کیا کیا صورتیں جاہلیت کی عورتیں سر پہ دپٹا نہیں کرتی تھی اپنا سینہ نہیں ڈھامتی تھی بال ننگے کرکی رکھتی تھی اب پردے کا حکم پھر اگلی آیات میں آئے گا کہ اے مسلم نبی کی بیویوں تم جب بھی گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر ایک بھاری چادر اوڑ کر نکلا کرو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں لوگ پہچان لیں گے کہ تم کافروں کی خواتین نہیں ہو بلکہ مسلمانوں کی خواتین ہو لہٰذا لوگ تمہارے اوپر سیٹیاں نہیں کسیں گے آوازیں نہیں کسیں گے کیونکہ انہیں پتا چال جائے گا یہ مسلم لیڈیز ہیں پتا چلا گھر سے باہر نکلنا بھاری چادر کر کے نکلنا جلباب کر کے نکلنا جس میں سر ڈھکا ہو بال چھپے ہو سینہ چھپا ہو یہ این وہ حکم ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو عطا فرمایا یہی اس سے مراد ہے وَلَا تَبَرْ رَجْنَا اور نَا نُمَائشْ کرو تَبَرْ رُجَلْ جَاہِلِيَتِ الْأُولَى اپنی زیب و زینت کی جو صحاب کا جاہلیت کی طرح عورتیں کرتی تھیں اور اے نبی کی بیویوں وَاَقِمْنَا سْوَلَا وَاوْکَمْنَا اور اَقِمْنَا قائم کرو اَسْوَلَا تَنَمَاز نماز قائم کرو وَاَعْتِنَ الزَّكَا اور ادا کرو زکاة پتہ چلا عورت نماز بھی پڑے گی اگر صاحب نصاب ہے تو زکاة بھی خود ادا کرے گی اگر ہمارے گھروں میں یا کسی جگہ پر عورت کے پاس نصاب موجود ہو ساڑھے سات طولے سونا اس کے زیورات ہیں یا دس طولے پندرہ طولے اس کی زکاة عموماً شعور ادا کرتا ہے تو یہ حقیقتاً اگر ملکیت عورت کی ہے تو زکاة ادا بھی کون کرے گی عورت کرے گی ہاں شہر اگر خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کی طرف سے ادا کر لیتا ہے تو حرج کوئی نہیں ہے لیکن زکاة فرض اس کی خاتون کی اوپر ہے اللہ خاص حکم دے رہا ہے اے نبی کی بیویو قائم کرو نماز وَعَاتِنَ الزَّكَا اور ادا کرو زکاة وَعَتِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعَتِنَا اور اطاعت کرو اللہ اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْرِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا یہاں اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو اہلِ بیت فرما رہا ہے اِنَّمَا بے شک يُرِيدُو یہی چاہتا ہے اللہ اللہ لِيُزْحِبَ تاکہ دور کر دے عَنْكُمْ تم سے اَرْرِجْسَ نَا پاکی اَحْلَ الْبَيْت اے اہلِ بیت اے نبی کے گھر والو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے ہر قسم کی نا پاکی کو دور کر دے وَيُطَحِرَكُمْ اور پاکیزگی اطاف فرمائے تمہیں تَطْحِيرًا خوب پاکیزگی اختیار کرنا اب یہاں جو اہلِ بیت کا لفظ ہے اہلِ سنت و جماعت کے نزدیک ہمارا عقیدہ ہے کہ اہلِ بیت میں سب سے پہلے افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں حضور کے گھر والے حضور کی بیویاں سب سے پہلے اہلِ بیت ہیں اس کے بعد پھر ان اہلِ بیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں خصوصاً سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسنِ مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام کی تمام شخصیات اہلِ بیت میں شامل ہیں لیکن اہلِ سنت کے نزدیک حضور کی بیویاں بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں باقی کچھ لوگ صرف پانچ تن پاک کو اہلِ بیت کہتے ہیں اہلِ سنت میں پانچ تن پاک بھی اہلِ بیت ہیں لیکن حضور کی بیویاں بھی اے اہلِ بیت اللہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے وذکرنا اور یاد رکھو ما یتلا فی بیوت کننا ما یتلا جو تلاوت کی جاتی ہیں فی بیوت کننا تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات اے نبی کی بیویوں تمہارا گھر تو اور تمہارا سین اور تمہارا پورا نظام تو وہ ہے کہ تم نبی کے ساتھ ہوتی ہو اللہ تمہارے اوپر قرآن نازل فرما دیتا ہے تو تم عام عورتیں تو نہیں ہو تم غیروں کی عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو نہ اس امت کی ماں بین بیٹیاں ویسا بننے کی کوشش کریں تمہارے گھر جو قرآن اتر رہا ہے سب سے پہلے اس کو پڑھو اور امت تک پہنچاؤ اور وذکرنا یاد رکھو ما یتلا جو تلاوت کی جاتی ہیں فی بیوت کننا تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات والحکمہ اور حکمت کی باتیں یہ جو حکمت کا لفظ ہے امام شایف رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی حکمت کا لفظ آیا ہے وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث اور آپ کی سنت مراد ہے تو یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے یاد رکھو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات والحکمہ اور میرے حبیب کی جو حکمت کی باتیں ہیں ان کو یاد کرو ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ کانا ہے لطیفا خبیرا بہت باریک بین اور خوب با خبر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ نے جتنے حکم اطاف فرمائے ہیں یہ ہماری ماں و بین و بیٹیوں کے لئے آکامات ہیں اور یہ کشش کرنی چاہیے جو بچیاں ہمارے گھروں میں ہیں ان کو اس طرح کیا آکامات ضرور پڑھائے جائیں یہاں سے پتا چلے گا کوئی مرد کے ساتھ گفتگو کرے غیر مرد ہو کہیں دفتر میں گھر کے اندر کوئی آئے طریقہ گفتگو کیا ہو اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرما دیا آپ اس کا آخری پہی دیکھیں گے تو نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں ہماری ماں ان کے نام ان کا قبیلہ اور وہ کس کیفیت میں تھی جب حضور کے نکاح میں آئیں سن کون سا تھا ان کی عمریں کتنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی ان کے وسال کا بوئے اور ان کے مزاراتیں پر انوار کدھر ہیں اور کتنا عرصہ وہ حضور کے نکاح میں رہیں مجموعی طور پر انہوں نے کتنی حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اس کا پورا خاکہ اس کے آخر پہ دے دیا گیا ہے جہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ عزور کی گیارہ ازواج ہماری ماؤں میں سے دو کے جو مزارات ہیں وہ مکہ معظمہ میں ہیں اور باقی نو کے جو مزارات ہیں وہ جنت البقی میں مدینہ طیبہ کے اندر ہیں اس کو پڑھئے گا اللہ رب العزہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہماری ماؤں بین و بیٹیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کا عصوہ اور طریقہ نصیب فرمائے وما علیہ اللہ البلاء